نویس کا دوستو سوالت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو راہستان ہائی کورٹ لڈی سی برتی کی پرچھا تھیتی کو لے کر آپ سب کے لئے اس سمعے کی بہت بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے جیہاں دوستو راہستان ہائی کورٹ لڈی سی برتی میں آٹھ سے دس لاکھ فورم بڑے گئے ہیں حالانکہ اس کو لے کر نوٹس چارج نہیں کیا ہے لیکن جو نیچ اپ ڈیٹ آئی دوستو انس کے انقصار آر سے دس لاکھ فورم آپ کے اس میں بڑے گئے ہیں تو لڈی سی برتی کے فورم ری اپن کی مانگ بھی چھات کر رہے ہیں بائیس ستمبر دوستو اس کی لاش ڈیٹ تھی لیکن تیس ستمبر کو ایک نیا نیم آیا جس کے تحت دو سال کی دوستو سبھی چھاتروں کو چھوٹ دی جانی چاہیے سبھی برتی ہمیں اس نیم کا پالن کرنے کو لے کر بورڈ نے اپ ڈیٹ کیا دوستو ایسے میں راہستان ہائی گوٹ لڈی سی برتی کے فورم ری اپن کی بھی مانگ کر رہے ہیں چھاتر اور دوستو بائیس ستمبر کو جو لاش ڈیٹ تھی اس سے پہلے آپ کے جو فورم ہیں دوستو وہ سرور ڈاون ہونے کی ویسے بھی نہیں ورپائے تھے اسی لیے چھاتر لگاتر مانگ کر رہے تھے انہوں نے بنتی بھی کی تھی ریشٹر صاحب سے جو اچھے نیالے کے ریشٹر صاحب ہیں کی ایک وار پھر سے فورم ری اپن کیے جائیں چھو دوستو اب راہستان ہائی گوٹ لڈی سی برتی کے فورم ری اپن ہوں گے حالانکہ ایک جام آپ کی دسمبر میں ہی کنڈیٹ کروائی جائے گی تین سے چار دن کے لیے فورم دوستو آپ کے اپن کیے جائیں گے جہاں آپ آبیدن کر سکتے ہیں اس کو لے گا دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اوپیر نیادر نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ہائی کوٹ لڈی سی برتی کی بیاب ساتھ نہ چلنے کرنا انہوں کو چھاتر بنچت رہ گئے ہیں اور اسی کے سال جو دو برس کی چھوٹ تھی دوستو اس کا ابھی چھاتروں کو بینیفیٹ ملنا چاہیے کیونکہ جو پرتیوں کی برتی پرچہوں میں دو برس کی استلتہ دید گئی ہے اور کامی بھاگنے عدیسوشنہ جاری کر دی ہے دوستو ہمیں ایک جام ڈیٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے راجستان اچھ نیال ہے ہائی کوٹ لڈی سی برتی پرچہ کا آئین دوستو ستہ ایس سو چھپن پدوں پر اس برتی پرچہ کا آئین کیا جائے گا جی ہوں دوستو ستہ ایس سو چھپن پدوں میں کنشٹ نیائک کے لپیٹ گریٹ سیکنڈ کے اور کنشٹ سائک کے پد رہنے والے ہیں جس میں لپیٹ گریٹ سیکنڈ کے سب سے زیادہ انیس سو پچاسی آپ کے نون ٹی ایس پی کے اور ٹی ایس پی کے انتر یعنی کہ دو ہزار سے اوپر دوستو اس میں پد رہنے والے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آپ اور ہم دوستو کہ اس کے لیے کیا کیا آپ کو جو ہے کٹ اوپ اور نورم لائسن دیکھنے کو مل سکتا ہے دسمبر ہم اپ ڈیٹ آ رہے ہیں کہ دوستو 23 اور 24 دسمبر کو پرچہ کا آجان کیا جا سکتا ہے چار پاری ہوں پیپر ہوا پرچہ ایک پاری میں دو لاک چھاتر ایک جام دیں گے 8 سے 10 لاکھ پرمشن بھرے گئے ہیں دوستو اور اس کی جو پیپر ہوگا وہ 300 نمبر کا پیپر ہوگا آپ سے جو کوشن پوچھے جائیں گے دوستو وہ 1500 کوشن پوچھے جائیں گے 50 کوشن انجی کے آئیں گے 50 انگلیس کے 50 جگے کے 100 سو نمبر کا آپ کا دوستو یہاں پر سبھی سبجٹ رہنے والی ہے اور SCHT والے کینڈیٹ یا پی ایش کینڈیٹ کو 120 سکور کرنا ہوگا اور ادھر کے لیے جنرل OBC کے لیے MBC کے لیے اور EWS کے لیے بھی 135 سکور مینیمم یہ مینیمم پاسک مارک ہیں دوستو اتنا تو آپ کو اس میں سکور کرنا ہی ہوگا دو گھنٹے کا پیپر ہوگا 1500 کوشن آپ کو دو گھنٹے میں حل کرنے ہوں گے ہندی کا یہ سلے بس آپ دے سکتے ہیں دوستو اس میں آپ کو normalization بھی دیکھنے کا ملے گا کہ چار پاری ہم ایکجام ہوگی اور ایکجام ڈیٹ کو لے کر اپڈیٹ ہے کہ دوستو 2324 دسمبر کو پیپر کا آجن کیا جائے گا بورڈ نے پوری تیاریاں کر لی ہیں نومبر تک آپ کی ایکجام چینٹر بک کر لی جائیں گے اس کے بعد دوستو جیسے آپ ٹیسٹ کالیفائیڈ کر لیتے اور ریٹن ٹیسٹ ہوگا کمپیوٹر میں آپ کا دوستو ٹیپنگ ٹیسٹ رہے گا اسپیڈ ٹیسٹ اور دچھتہ پر اچھتا آپ کا کیا جائے گا تو وہ بات کی بات رہے گی پہلے آپ دوستو پیپر کی تیاری کر رہے ہیں سلیوس آپ کو پہلے ہی آ چکا ہے زیادہ بڑا سلیوس نہیں ہے ہندی، انگلیس اور جی کے پر آپ کو بسیس فوکس کرنا ہے اور کانٹونس تیاری کرتے رہے ہیں اور جیسے ہی فورم ریوپن ہوتے ہیں دوستو لڈی سی بھرتی کے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا اس کے لیے آپ چینل کو سسکرائب کر لینا کوئی بھی ڈاوٹر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جائے ہند بند مانترہ